بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ چیزوں پر غور کر رہے ہیں اب ایک پہلو پہ ہم بات کرتے ہیں دنیا پرستی اب یہ کیا چیز ہے اس پہ ہم پھوڑا سا غور کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے کیا ہماری پرسنیلیٹی کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے اس میں یا نہیں آتی یہ چیزیں ہم پہلو عرض کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے وہی آٹھ پلان اپنے بنائے تھے کہ یار ان ان پہلوں سے ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اور ہم نے سٹارٹ میں اخلاقی پہلو سے ہی سٹارٹ کیا تھا تو وہی ابھی کانٹینیو ہمارا آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انسان کے چار اجزاء عرض کیے تھے پچھلے لیکچرز میں آپ نے یہ سنے ہی تھے تو کچھ یاد ہوگا اور اگر نہیں یاد تو اسے سن لیجئے جا کے ایک بار پھر اس سے پہلے والے لیکچر میں یہ دیکھئے کہ یہ ایک خنزیر جیسی ایک شکل ہے ایک پہلو خنزیر کے آنکے جو انسان میں بھی آ جاتا ہے یہ انسان میں آ جاتا ہے ہمارے ہاں ایک نیگٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے جو ہماری پرسنیلیٹی کو خراب کرتا ہے تو دیکھیں اللہ تعالی ارشاد کیا فرماتے ہیں قصرت کی دوڑ میں تمہیں ہلاک کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے ہو یعنی اب یہ ان لوگوں سے بات چل رہی ہے اس صورت تکاثر میں کہ وہ لوگ کے جو اللہ تعالیٰ کے نے جو ایتھکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے تھے تو اس کو وہ ریجیکٹ کر رہے تھے تو ان کے لئے فرمایا دیکھیں شکل وہی ہے کہ انسان ہے لیکن وہ اپنے بڑے فنڈ اور اس کے لئے وہ پوری سٹرگل کرتا ہے کرتا چلا جاتا ہے دوڑتا رہتا ہے جاتے 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 پورا فنڈ کٹھا کرتا ہے لیکن اٹھ دائٹ اف ریزلٹ پھر کیا ہوتا ہے کہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں انسان کا یہ ہوتا ہے نا معاملہ اور یہ چاہے جتنے بھی کوئی امیر ترین آدمی ہو تب بھی وہ جاتا وہ بھی قبر میں ہے تو ایسے ہی ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہونا پھر مزید اور پہلوں سے ارشاد ہوا زجنا للناس حب الشہبات من النسائی والبنین والقناطیر المقنطرہ من الزہب والفدت والخیل المصومت والانعام والحرس ذلك متاع حیات الدنيا واللہ عنده حسن المعاب قل او نبیوکم بخیر من ذالکم للذین اتقو عند ربهم جنات تجریب من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج متحرط وردوان من اللہ باللہ بصیر بالعباد انسان کے لئے دنیاوی خیشات میں کشش رکھ دی گئی جیسے خواتین اولاد سونے چاندی کے ڈھیر نشان زدہ گھوڑے مویشی اور فصلے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے جبکہ واپس پلٹنے کی بہترین جگہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ نے تو اس وقت اگریکلچر ریج تھی تو اس کی نین سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں ان کو کر دیا گیا تو آج کل کے زمانے میں ہم سوچ لیجئے کیا کیا چیزوں میں کشش ہے خواتین میں بھی ہوتی ہیں انسان میں یعنی اسی طرح خواتین میں مردوں کی بھی ہوتی ہیں اولاد کی خواہش ہمیں بھی ہوتی ہے سونے چاندی اور اس کو آپ کہہ لیں کہ آج کل کا جو بھی کیش ہے ڈالر ہے یورو ہے وہ اس کی خواہش ہمارے ہاں بھی ہیں آج ہم زمانے کے گھوڑے بہت امپورٹنٹ تھے آج کہ آپ بڑی بڑی گاڑیاں آپ ایزیوم کر لیجئے مویشی اور فصلے کی جگہ آپ اپنی کمتنی سمجھ لیجئے تو یہ سارے بینیفٹ ہیں اس دنیا اصل ریزلٹ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کیا تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے آپ فرمائیے کیا میں آپ لوگوں کو اس سے بہتر چیز کی خبر نہ بدا دوں جو یہ کہ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے ایسے باغات جن کے نیچے سے دریا جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے پاقیزہ جوڑے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا یعنی یہ اصل اس زندگی کی پورا ریزلٹ بتایا کہ بھی دیکھئے کہ آپ کے لیے جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو اس زندگی کے اندر جو آپ کو جو جو بینیفٹ آپ کے دل میں کشش ہے اختیار کریں اور تقویٰ کے آئے کہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں شعور بتا دیا کہ کیا چیز اچھی ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں اور جو چیز بری ہے اس سے دور ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے تو فرمایا کہ پھر ریزلٹ ہوگا کہ ایک ایسی جنت کہ جس میں ہمارے گھر جو ہے وہ بالکل باغات جیسی شکل ہوگی اور دریا بھی ہمارے نیچے سے چل رہے ہوں گے تو وہاں کی کیسی کشبو ہوگی اور پولوشن ہوگی نہیں وہاں پہ کہ صرف انجوائیمنٹ ہی کی زندگی ہوگی پاکیزہ جوڑے ہوں گے کہ فیملی بہت پاکیزہ فیملی ہوگی ہمارے ساتھ اور سب سے بڑھ کے بینیفٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے ساتھ خوش ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ تعلق ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے مل لیں گے تو بھی اس چیز کی طرف آپ سٹرگل اس کی طرف کریں اور اس میں یہ بتا دیا کہ یہ جو بینیفٹ آپ کو اس زندگی میں ملے ہوئے تو اس بینیفٹ کو ضرور لیں انجوائی بھی کریں اسے بھی لیکن فوکس آپ کر لیجئے اصل وہ جو انلیمیٹڈ لائف ہے اس لیے کہ آج کل کی اس زندگی میں یہ پرابلم ہے نا کہ بینیفٹ تو بڑے مل جاتے لیکن پھر ختم بھی ہو جاتی زندگی تو پھر ایک انلیمیٹڈ لائف بھی آنے والی ہے کہ جس وہ کبھی ختم نہیں ہوگی آپ نے آج کل کی زندگی میں اس کے لیے سٹرگل کرنی بس یہی ہماری زندگی اور کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے ہم گوھر کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو اگر مال سے بھری دو وادیاں بھی دے دی جائیں تب بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے جو خلوص نیت سے توبہ کر لے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا یعنی ابن آدم سے مراد ہم لوگ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ وسلم کی اولاد ہیں ہم لوگ تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے مال سے مراد فنڈ یہ فنڈ کے جو بھی ایسٹس ہمیں مل رہے ہیں جو بھی انجوائیمنٹ جو قرآن مجید میں ہمیں بتائے گئے ہیں اور آج کل کے زمانے میں جو مل رہے ہوتے ہیں تو اگر دو وادیاں بھی ہمیں مل جائیں یعنی فرض کر لیں کہ اگر ہمیں اگر کوئی ون تھاؤزن ملین ڈالر ہمیں مل جائیں تو تب بھی ماری خواہش ہوگی کہ کوئی ایک تیسرہ ملین ڈالر بھی ہمیں مل جائیں خواہش تو ہمیں یہ بھی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دیکھئے کہ یہ صرف قبر یہ ہے کہ جہاں جا کے آپ کی خواہش ختم ہوگی ورنہ اس زندگی میں ہوتی ہے تو اب بس اتنا ہی کر لیں صرف کہ جو ہم نے انیتھیکلی جو غلط حرکتیں کروٹ ہیں آج تک اس میں توبہ کریں اور توبہ بھی پورے خلوص کے ساتھ خلوص کا مطلب کیا کہ ایک واقعی سچمچ ہمیں لائے آیا ہے کہ یار یہ ہم نے غلطی کی ہے تو یا اللہ ہمیں اب معاف کر دیں اس پہ اور بس اتنی بات ہے غلط کیا ہے تو اس کو ٹھیک بھی کر لیں اس کو کسی سے اگر کوئی ہم نے چوری کیا ہے یا کرپشن کیوئی ہے تو ان کے فنڈ ان کو واپس کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں انشاءاللہ یہ بھی ڈلیٹ ہو جائیں گے دوسری حدیث دیکھتے ہیں مطرف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تھے تو آپ یہ آیات کریمہ تلاوت فرما رہے تھے کہ کسرت کے مقابلے نے تمہیں ہلاک کر دیا یہ وہی ہے جو ہم پہلے سن چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال یعنی میرا فنڈ جتنی انویسٹمنٹ ہماری یہ سب فرمایا کہ جبکہ تمہارے لئے ہے کیا بھی ابن آدم انسان آپ ذرا خود اپنے فنڈ پر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ جو آپ کھا کر فنا کر لیں یا پہن کر پرانا کر لیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کر کے اپنے لئے بچا لیں یعنی اصل یہ ہے کہ ایک تو یہ فنڈ ہے جس میں جو کچھ ہمیں فائدہ مل رہا ہے انجوائیمنٹ مل رہی ہے وہ کر لیں لیکن وہ ختم بھی ہو جاتی ہے زیرو بھی ہو جاتی ہے کہ جتنا مرضی ہمارے پاس ملین ڈالرز بلین ڈالرز بھی ہوں مارے ہاتھ میں تو وہ سب بھی آخر یوز ہو کے ختم بھی ہو جاتے تو پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ لوگوں کی خدمت کر کے خرج کریں تو یہ پورا آپ کی انویسٹمنٹ ہے یعنی وہ انویسٹمنٹ کبھی وہ زیرو نہیں ہوگی کبھی بھی بلکہ وہ ہمیشہ اس میں فنڈ میں انویسٹمنٹ آتی چلی جائے گی آپ کی آپ اس کی طرف تو اس کی طرف نہ جائیں کہ آپ وہ بس وہ نیگٹیف طریقے سے فوراں ہم فنڈ کرپشن فراڈ جس طریقے سے ڈکیٹی کے ذریعے جیسے جو طریقے بھی آج کل کے زمانے میں جو بھی ہم کر رہے تھے تو اسے ہمیں بچنا ہے بس یہی ہمیں فرمایا ہے باقی جو آپ کو ملا ہوا ہے اس کو انجوائی کریں اللہ تعالیٰ کی توبہ بھی کریں کہ جو غلطی ہو جائے ہم سے ارز کی تھی کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس دنیا کے بینفٹ سے انجوائی بھی کرنا ہے اور یہ بھی نہیں کرنا کہ ہمیں اپنے پورے بینفٹ کو چھوڑ کر ہم پھر کہیں جنگل میں جا کے رہیں اور بس جا کے رہبانیت جس کی پوری ڈیٹیل پچھلے لیکچر میں ارز کی تھی تو وہ نہیں کرنی ورنہ ہماری ایک بیلنس پرسنیلیٹی نہیں ہوگی یعنی آپ کا فنڈ ہو یا آپ کی ایک نیکی کی خواہش ہو دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے تو وہ بیلنس کی ہمیں کوشش کرنی اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی ہمیں مزید طریقے ارشاد سرماتے ہیں وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ آخِرَةَ وَلَا تَفْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْكَ مَا طَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ تعالی نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے اس کی مدد سے آخرت کے گھر کو تلاش کر لیجئے اور دنیا میں اپنے حصے کو بھولیے گا نہیں اسی طرح بھولائی کیجئے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کی ہے اور زمین میں فساد مت پھلائیے گا یقیناً اللہ تعالی فساد پھلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا اب اس کی ڈیٹیل ارز کر دیتے ہیں اگزیمپل سے ہمیں یہ زیادہ کلیر ہو جائے جی کہ آخرت کے گھر پہ ہمیں تلاش کرنا ہے یعنی ہماری یہ زندگی ہے کہ یہ بالکل ہم ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے جو اور یہ ٹرین چلتی چلتی جا رہی ہے جس میں کوئی مشکل کا پیریڈ بھی آ جاتا ہے کہ کوئی ایسے بھی آ جاتے ہیں پہاڑیاں جیسے جس میں اور کبھی بڑی انجوائیمنٹ اور بڑی اچھی سپیڈ میں بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں اور جاتے جاتے یہ چل رہا ہوتا ہے سلسلہ تو اس میں فرمایا کہ یہ اس دنیا کے اس سے کو بھولیا گا نہیں یہ بھی انجوائی کریں اس کا بھی انجوائیمنٹ کریں وہ رہبانیت حاصل نہیں کرنی ہے ہم نے اور یہ بتایا گیا کہ یہ بھلائی کیجئے کہ جو اللہ تعالی نے بتایا کہ جو ایتکس جو ہم پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں اور جو نہیں کرنی اس سے ہمیں بچنا ہے اور فساد فل ارد سے ہمیں بچنا ہے اور اس فساد کی کیا شکل ہے اس کی ایگزیمپل ہے کہ لوگوں کو قتل کرنا لوگوں پہ دہشتگرنی کرنا ان کو ڈرانا پھر اس کی اور دس چیزیں ہیں کرپشن ہے فراڈ ہے ہم اگر ڈاکو بن جائیں تو یہ ایک اس کے طریقے ہیں ایک چوری کے طریقے بھی ہیں اور ایک فساد کہ یہ طریقے بھی ہیں کہ جس میں ہم فراڈ ایسے کرتے ہیں کہ اگلے کو غلط فہمی ہو اور ہم اس سے کر لیں اس میں اور ایگزیمپل وہ یہ جیسے ہسٹری کے لیکچرز میں میں نے وہ ارز کیا تھا کہ ایک جرمن جو وزیر تھے ہٹلر کے ان کا ارشاد ہے انہوں نے یہ کہتا ہے کہ بھی جھوٹ اتنا بولو اتنا تفصیل سے کر دے کہ ہر آدمی اس کو سچ سمجھ لے تو یہ تو فراڈ ہے تو بس ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اسی کام کیپٹر پروپیگنڈا کے وزیر سے وہ صاحب اور انہوں نے یہ ایک پوری بات بیان کر دے ورنہ وہ ہم لوگوں نے بھی کیا ہمارے بھی بہت سے لوگ بہت سے لیڈرز وہ بھی یہی کرتے ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے بس اتنی بات تو اگر آپ بچ رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہ شکر بھی ہمیں ادا کرنا اور اگر ہم نہیں کر رہے تو بھئی اب توبہ کرنا ابھی ٹائم ہے ہمارا اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہم اسی ٹرین میں بیٹھے آگے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا سٹیشن وہ آنا ہے کہ جب ہم نے اس ٹرین سے نکلنا ہے تو وہ ہماری موت ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ سٹیشن سے نکل کے ہماری اس کے بعد ہم کرام سے چاہے سوئیں گے یا جو بھی ہوگا اس کے بعد ہم جنت یا جہنم کی جو بھی ہم نے سیلیکٹ کیا ہوگا تو وہاں پہ ہم پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کے لئے ایک جسٹ ایک اگزیمپل کے طور پر ایک ٹائم مینجمنٹ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں فرض کر لیجئے کہ ہمارے پانچ دن کام کے ہیں اور دو دن انجوئیمنٹ کے ہیں اب ہم منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرزڈے فرائیڈے تک ہم آفیس میں جا رہے ہیں ایک چھ بجے ہم اٹھتے ہیں آٹھ بجے آفیس جانا زیادہ ہے دو گھنٹے تک تیار ہو کے جانا ہے نا پھر ہم نے اس کے بعد پہنچیں گے تو ایک بجے گا تو ایک لنچ کٹ ٹائم ہوگا کچھ ایک گھنٹے کا مومن یہ ملتا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آفیس میں ہمیں کام کرنا ہے پانچ بجے ہم وہاں سے نکلتے ہیں اب ظاہر ہے کہ آپ کے کمپنی میں یا جس آپ کا اپنا بزنس ہے آپ کا ٹائم کھوٹا سے چینج ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں لی کہ کام یہی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں شام میں کچھ کھیلتے ہیں کچھ انجوائی کرتے ہیں کچھ گھنٹے کے لیے اس کھانا بھی کھا لیتے ہیں فیملی سے بھی ٹائم دیتے ہیں اور پھر سوتے ہیں تو یہ ایک آئیڈیل اس طرح کا ہے اور پھر سیڑے سنڈے کو ہمارا ایسا اتنا ٹائم فارغ ہوتا ہے کہ جس میں ہم انجوائی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کوئی اگر ہمارے فیملی کے کوئی ان کی ضرورت ہے تو وہ ہم پوری کر لیتے ہیں تو یہ ہے نا تو اس ٹائم مینجمنٹ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا اپنا شیڈول کے لحاظ سے آپ بنا لیں اور کوشش کریں اسی پر عمل کر لیں یہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے ایک ٹائم مینجمنٹ میں آسانی ہو جائے گی کہ اس دنیا کے فائدے بھی ہم حاصل کر لیں گے اور آخرت کی وہ رہوانیت سے ہمیں بچنا ہے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا تھا مزید دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جان رکھی ہے کہ دنیا کے زندگی تو محض کھیل کود ظاہری ٹیپ ٹاپ آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتلانہ اور مال و اولاد میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے ہی ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بارش سے سبزہ نکلے اور ناشکرے اسے دیکھ دے کہ خوش ہوں اور پھر وہ سوک کر زرد پڑ جائے اور پھر ریضہ ریضہ ہو جائے جبکہ آخرت میں شرید عذاب یہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہماری یہ جو لائف ہے نا اس میں اکثر لوگ فوکس تو کھیل کود انجوائیمنٹ کے لئے اور بس ایک اپنے آپ کو اپنے وہ ایک سٹیٹس کانشیس ہم بن جاتے ہیں فخر جتانے کے لئے ہمارا ایک سٹیٹس رے بہت آلہ لیول کا ہم سمجھے جائیں اور بہت بڑا فنڈ ہمیں ملے اور ہمارے بچوں کو بھی مل رہا ہوتی ہوئے یہ ہمارا ابجیکٹیو بھی ہوتا ہے تو بھی یہ ابجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایک بس وقتی ٹائم کے لئے ہمیں جو بینیفٹ مل رہے ہوتے ہم وہ لے لیں انجوائی کر لیں اس میں لیکن یہ بتایا کہ کہ جیسے کھیتوں میں یہ سب چیزیں پھر اس کے بعد بالکل زیرو ہوتے ہیں اس کے لئے اب وہ زمانے میں اگری کلچر ریج میں وہ ایسے ہی ہوتا تھا آج کل بھی ایسے ہی ہے لیکن آج کل کی چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے کمپنی کو لے لیں کہ فرض کر لیں آپ کو بہت بڑا اچھا بزنس چال رہا ہے بہت بڑا فنڈ آپ کو مسلسل مل رہا ہے لیکن جب آپ سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی یئرز کی ایج جہاں پہ آئیں گے تو ہماری یہ جو ٹرین جو اس زندگی کی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ سب زیرو ہو چکا ہوگا جو کچھ ہم نے انجوائی کیا ختم زیرو دلیٹ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اب ہمیں دونوں آپشنز ہیں ایک تو آخرت میں شدید عذاب یا تو اس کی طرف جانا ہماری مرضی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا جو جنت کی ہے تو ادھر جانا تو یہ اب ہمیں کرنا بس اتنے اوبجیکٹف کرنا تو یہیں سے ہم اچھی طرف آ جائیں گے مزید فرمایا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُقْتِهِ مَنْ يَشْعَا وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ کہ دنیا کے زندگی تو سوائے ایک دھوکے کے اور کچھ نہیں ایک فراد کی طرح ہی ہے یہ اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف سے مغفرت کے لیے مقابلہ کیجئے اور اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے ان سب لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے اور اللہ صاحب اللہ تعالیٰ فضل اور عظمت والا بشک یعنی یہ کیا ہے فرمایا کہ یہ جو اس دنیا میں جو انجوائیمنٹ ہم کر رہے ہیں نا تم انجوائیمنٹ کر رہے ہیں یعنی اس کا معاملہ بس اتنے ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے تو جناب ہمیں بس یہی کرنا چاہیے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی ہمیں پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کر لیں تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے اس دنیا کا انجوائی کریں نو پرابلم لیکن بس فوکس اس کو کر لیں تو یہ کر لیں تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں بلا تکلوف آپ ایمیل کر سکتے ہیں جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا